نمازکار دوستو میرا نام ہے نبین بسکرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشٹ وچارک دیکھیں دوستو سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ پروپٹی کے لالچ میں اپنے ہی سگسم بندیوں کی موت کا قارن بن جاتے ہیں اور پروپٹی کے لالچ میں ان کی ہی موت کر دیتے ہیں اب بتائیے کہ اس پروپٹی کو کوئی سر پر رکھ کر اوپر لے جا سکتا ہے کیا موت کے بعد تو سب ہی یہی پر چھوٹ کر رہ جاتا ہے تو پھر کیوں لوگ ایسا کام کرتے ہیں کیوں اپنے ہی لوگوں کی یا دوسرے لوگوں کی جان لینے پر تل جاتے ہیں جبکہ انہیں پتا ہے کہ یہ پروپٹی ان کے پاس بھی نہیں ہو سکتی آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے ایک بات جانی ہوگی کہ بہت سے سامراج آئے بہت سے لوگوں نے پچاس سال ساسن کیا بیس سال ساسن کیا اور ساسن بدلات رہے تغلق بنس مغل بنس اور بہت سارے بنس آئے مطلب انگنت اور ہر بار یہ ہوتا رہا ہے اتحاس میں لیکن یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا بہت سے اپرادی اپراد کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا مطلب انہوں نے ایسا کوئی ایبیڈنس نہیں چھوڑا کہ پولیس کے پکڑ میں آئے اور وہ پکڑا جائیں نہیں پکڑا سکتے اور وہ اپنے سکھ کی کام نہ کرنے لگتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد لیکن کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی گھٹنا ہوتی ہیں پولیس کے ہاتھ ان اپرادیوں تک جرور پہنچ جاتے ہیں جو ان کرتیوں کو کرتے ہیں ایسی گھٹنا تھی ایک ڈلی کی یہ گھٹنا تھی چودہ جولائی دوہجار سو لاکی اب جنرل ہی کیا ہوتا ہے کہ سبھم سادھنا اب دیکھیں سب سے پہلے پریبار کے بڑے سلو کرتے ہیں بیت پرکاس نام کے ایک آدمی ہوتی ہیں ان کا لڑکا ہوتا ہے سبھم ان کی پتنی سادھنا اور بیٹی نینا یہ چاروں ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے چودہ جولائی کے دن ان کے گھر سے یہ چاروں گائپ ہو جاتے ہیں اور گھر پہ تالہ لگا رہتا ہے جب پڑوسیوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا اور انہوں نے تھوڑی بہت انویسٹ بھی کر لی ہوگی کہ رستداروں کو پتہ لگایا ہوگا کہ انہوں نے سوچا کہ رستداروں کے یہاں پر گھومنے گئے ہوں گے لیکن وہاں سے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا اچھا چودہ جولائی کی یہ گھٹنا تھی کہ چودہ جولائی سے وہ چاروں چلے جاتے ہیں گھر پہ تالہ لٹکا رہتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے اچھا اب پندرہ جولائی کو اتر پردیس کے ہاپور میں گنگا نہر میں ہے ایک کار تیرتی ملتی ہے سینٹرو سپیت کا لڑکی جب اسے کھولا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے تو اس میں سے ایک لڑکی کی لاس ملتی ہے جس کا نام تھا نینہ اور یہ نینہ وہی تھی اس کی بیٹی یہ ایک اسکول میں پڑھانے کا کام کرتی تھی جب پولیس یہ کرتی ہے اور اس نمبر کا ریجسٹریشن سب کچھ میچ کرتی ہے تب یہ کار نکل کر آتی ہے دلی کے بیت پرکاس ایک بیعپاری کے نام پر جب یہ سب ہو جاتا ہے اور دلی پولیس مطلب پولیس چانپین کرتی ہے یو پی پولیس اب دیکھیں میں ایک اور بات کومن کر دوں آپ کو کہ یہ گھٹنا ہوتی ہے دلی کی لیکن یہ کار تیر کر چلی جاتی ہے کہاں پر یو پی میں اب یو پی پولیس ان کے اس طرح سے انویسٹریشن سلو کر دیتی ہے اور یہاں پر دلی پولیس بھی کچھ اینسائی کرتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب یو پی پولیس اس کار کی تحقیقات کرنے لگتی ہے اور ایک لڑکی کی لاس ملتی ہے تو یو پی پولیس اس کا ریجسٹریشن سب کچھ میچ کر کے دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دلی کے بیعپاری کے کار ہے جس کا نام بیت پرکاس ہے نہیں لوٹا تو پولیس نے مان لیا کہ بیت پرکاس اور اس کے پریوار نے اپنی ہی ایک لڑکی جس کا نام نینہ تھا اس کی موت کر دی اس کی جان لے لی لیکن پھر دلی پولیس ایک کھلاسہ کرتی ہے تو یو پی پولیس کے پیرو تلے جمین کسک جاتی ہے دلی پولیس کہتی ہے کہ دراصل بیت پرکاس اور اس کا پریوار بھی اب اس سنسار میں نہیں رہا انہیں بھی کسی نے مار دیا ہے تو پھر اب اس لڑکی کی موت کا قرم کون تھا آخر کون تھا پولیس نے لگ بک دو سال تک اس کی ریسرچ کی تب جا کر یہ کھلاسے سامنے آئے لی پولیس نے کھلاسہ کیا کہ پریوار کو مارنے کا کام منو چاولہ نے کیا ہے اچھا منو چاولہ یہ ماسٹر مائنڈ ابھی شیخ تھا تو پولیس نے یہ سارا کھلاسہ کیا جب لگ بک دو سال نکل گئے اس کی ریسرچ کرتے کرتے تو پولیس کے ہاتھ میں بہت سارے ثبوت آ چکے تھے تو پولیس نے مانا کہ اس کی موت کا قرم منو چاولہ ہے اور اس کا ماسٹر مائنڈ تھا عوی شیخ اور اس میں ایک سونو تھا سونو وہی تھا جو بید پرکاست تھے ان کا وطیجہ تھا سونو اور اس کی اپنے چاچا جی کے ساتھ بنتی نہیں تھی تو اپنے چاچا جی کی اس نے سوچا کہ میں اگر اس پورے پریوار کو ہی ختم کر دوں تو اس کی پوری پروپٹی اپنے ہاتھ میں کر لوں گا تو یہ کیس ایک پورپٹی کے لیے تھا اب اس نے سوچا کہ میں اگر اپنے کچھ ساتھیوں کو مکس کر لوں تو اور کام آسان ہو جائے گا تو اس نے عوی شیخ کو اس کی سپاری دے دی اچھا اس نے عوی شیخ کو کہا کہ میں آپ کو اس پورپٹی کا کچھ انس دوں گا جیسے جیسے اس کی انویسٹیئیسن آنگے بڑھیں تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں سب سے پہلی بات یہ آئی کہ ابی شیخ پال کا ایک فرینڈ تھا ریتیس ریتیس نے ساڑھے چار لاکھ روپے بیت پرکاس سے رن کے روپ میں لیے تھے اپنی دکان کے لیے اب اس میں گارنٹر بنا تھا ابی شیخ پال لیکن جب دکان فلوپ ہو گئی بند ہو گئی تو اس نے رن کی ادائیگی بیت پرکاس کو نہیں کر پائی اور وہ رن ہو گیا ساڑھے چار لاکھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے اب سب سے زیادہ پریسر آ رہا تھا کس کی اوپر ابی شیخ پال کی اوپر اور پھر اس کی ملاقات ہو گئی تھی سونو سے جو اس کے چاچا کا لڑکا تھا مطلب بیت پرکاس کا بھتیجہ تھا تو سونو نے سوچا کہ ان کو بھی ملانو چور چور موسیرے بھائی تو اس نے اپنے چاچا کی ہتیا کا پلان منایا سب سے پہلے سروعات کچھ ایسی ہوتی ہے بیت پرکاس اپنے چاروں لڑکوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ مطلب دونوں بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تھے بیت پرکاس کو کال کر کے بلائے جاتا ابی شیخ پال بلاتا ہے کسی کارن بس اب چودہ جولائی دوہجار سولہ کو بیت پرکاس کو یہ ابی شیخ پال اور منو چاولہ کار کے اندر بلاتے ہیں چونکہ یہ ایک دوسرے کو پہلے سے کافی جانتے تو کبھی بیت پرکاس نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن کار کے اندر بیٹھنے کے بعد کار جب آنگے چلتی ہے تو کار کی ڈرائیونگ سیٹ کے پاس میں بیت پرکاس بیٹھے رہتے ہیں تو منو چاولہ پیچھے سے کلچ باہر نکالتے ہیں اور ان کے گلے پر رکھ کر جور سے کھینچ دیتے ہیں جب تک کہ ان کے پرانڈ نہیں نکل جاتے اور جب پرانڈ نکل جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اچھا یہ ہوا اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہوتا ہے تو صومم نام جو ان کا لڑکا تھا بیت پرکاس کا اس نے اس گھٹنا کو دیکھ لیا تھا کہ بیت پرکاس ان کے پتا کس کے ساتھ گئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو ایبیڈنس ہو جائے گا پولس کے لیے کیونکہ اس کی موت ہو گئی تو پھر انہوں نے سوچا اب صومم کو اٹھاؤ صومم کو بھی انہوں نے ایسے ہی بلایا کہ تمہارے پاپا جی نے آپ کو بلایا ہے تمہیں بلایا ہے کار صدر وانے کے لیے مدد کرنے کے لیے اچھا تو صومم جاتا ہے اب صومم جاتا ہے وہ بھی بیٹھتا ہے اور جب بیٹھتا ہے تو اس کا بھی وہی استطیق ہوتی ہے کلچ کا وائل نکالا جاتا ہے اور اس کے جور سے کھنچا جاتا ہے پیچھے سے تو اس کی بھی دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے اچھا جب یہ سب ہو رہا تھا تو صادنا نے جو چھت پر اپنی تلسی میہ کو جل ارپت کر رہی تھی انہوں نے یہ گھٹنا کو دیکھ لی جب انہوں نے دیکھ لی تو انہوں نے سوچا کہ یار اپن یہ ایبیڈنس کیوں چھوڑیں ایبیڈنس مٹانے کے چکر میں سادنا کو بھی اٹھا لی جاتا ہے سادنا کو ایسے بلائے جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے صبح ہم کا ایکشیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ابھی پولیس ٹیشن میں ہیں تو سادنا کی سانس پھول جاتی ہے اور سادنا جلد سے جلد بیٹھ جاتی ہے کار میں اور سادنا کی موت بھی کچھ ایسے ہی ہوتی ہے کیوں وہ بھی آنگے والی سا کار کی سیٹ پر بیٹھتی ہیں اور پیچھ اس منو چاولہ کلچ وائل نکالتا کون ہوتا ہے اچھا یہ سب ہو رہا تھا لیکن پھر سمجھ آتا ہے کہ یار ایک اور لڑکی بچ گئی اس لڑکی کا نام کیا تھا اس کا نام تھا نینہ جو اسکول میں پڑھانے کے لیے گئی تھی اور پھر جوب سے لوٹ گئی تھی تو انہوں نے سوچا کہ آخری انسان کو کیوں چھوڑا جائے کیونکہ سونو نام کا لڑکا تھا اس کے من میں تو پروپٹی کا لالچ تھا اس کے لیے تو یہ تھا کہ پورے پریوار کا ہی ناس ہو جائے تب جا کے تمہیں راج کروں گا تو پھر اس نے بھی یہی سوچا اور اس نے نینہ کو بھی بہنسی استطیم میں بلایا تو نینہ سے کہا گیا کہ تمہارے ماتا پتا کا ایکشڈنٹ ہو گیا ہے تو نینہ جلدی جلدی گھر کو تالہ لگایا اور جلدی کار میں بیٹھ گئی اور اس کی بھی کچھ ایسے ہی موت ہو گئی لیکن جب سب کچھ ہو گیا تو پولس کو کیول نینہ کی لاس ملی دو تین لوگوں کی نہیں ملی اور وہ آج تک ہی نہیں ملی کہاں گئی لاس کچھ پتا نہیں لیکن نینہ کی لاس ملی اور جب پولس انویسٹیگیسن کی تو ان سبی کو گرفتار کر لیا یہ سلسلہ صبح گیارہ بجے سے شروع ہوا تھا رات کے نو بجے تک چلتا رہا نو بجے تک چار لوگوں کی جان چلی گئے ایک ہی پریوار کے اور پھر کار کو گنگا کی نہر میں بہا دیا گیا جس میں کیول نینہ ملی چار تو ملے ہی نہیں کہاں گئے بتا نہیں اچھا یہ تھی دلی کی ایک گھٹنا بید پرکاس ستیا کان جس نے بہت سرکیاں بٹوری تھی اور دو سالوات اس کا ریجلٹ آیا تھا یعنی دوہ جار اٹھارہ میں تو چلیئے تب تک پرنام جائے ہند اور اگر ایسی گھٹنا دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب پیجئے اور لائک پیجئے